صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الیمان میں شفاعت کے باب میں دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ہر نبی کو ایک قبول کی جانے والی دعا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی کہ تم دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا فَتَعَجَّ لَكُلِّ نَبِيٍ دَعْوَةَهُ ہر نبی نے دنیا میں اپنی دعا مانگ لی تعجلہ اجلت کر لی انہیں دنیا میں مانگ لی عجلہ میں ہر نبی نے اپنی وہ دعا مانگ لی وَإِنِّي اِخْتَبَعَةُ دَعْوَةِ وَاخْتَبَعَةُ دَعْوَةِ میں نے اپنی دعوت کو چھپا لیا روک لیا مؤخر کر دیا ڈیلے کر دیا کس لیے شفاعتا لِعُمَّتِ يَوْمَلْ خِيَامَةِ خیامت کے دن اپنی امت کی شفارش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت امت کے حق میں شفقت پر غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک سپیشل دعا دی گئی تھی وہ آپ نے اپنے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے نہیں مانگی بلکہ اس کو روک لیا کہ میں اس دعا کو خیامت کے دن مانگوں گا اور کس لیے مانگوں گا اپنی امت کی شفارش کے لیے اللہ کے رسول نے اس حدیث میں آگے جملہ فرمایا وہ خاص طور سے دھیان دے کہ یہ سفارش یوں ہی نہیں مل جائے گی کہ آپ نے دعویٰ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں میں آپ کے سال میں کسی خاص دن پر آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہوں اس بنیاد پر یہ سفارش نہیں ملے گی اللہ کے رسول نے فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاء اللہ یہ سفارش میری اس کو ملنے والی ہے انشاء اللہ ہر اس شخص کو میری امت کے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا مطلب اگر توحید پہ مریں گے چاہے گناہ بھر کے گناہ بہت سے ہوں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا استحقاق توحید کی بنیاد پر ہوگا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ